جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں اور یہ سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے حیر دے جو میری ویڈیوز کو دیکھتے اور سنتے ہیں اور بہت اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں آپ کے کومنٹس پڑھ کے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے چینل کا نام چینج کر کے سائمہ ولوگز کی بجائے سائمہ ریڈیو رکھ لوں آپ کے کومنٹس جب میں پڑھتی ہوں تو یقین جانے کہ کئی دفعہ میں اپنے آنسو صاف کرتی ہوں میرے یہ آنسو بہت ہی خوشی میں آپ کی والہانہ محبت کے اظہار میں گرتے ہیں ان الفاظ کو پڑھ کے مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے کہ میری باتیں میرے الفاظ کسی کے لیے سکون کا باعث بنیں پہلے تو مجھے صرف یہی پتا تھا کہ انسان بولنے کے ٹائم اپنے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے لیکن آپ لوگوں کی پازیٹی فیڈ بیک نے مجھے یہ بھی سکھا دیا کہ سننے کے ٹائم بھی انسان اپنے الفاظ کا چناؤ ضرور کرتا ہے بولنے ٹائم الفاظ کا یہ چناؤ ہی ہوتا ہے جو ہمارے ظرف کو ظاہر کرتا ہے اور جو ہمارا ظرف ہوتا ہے وہ ہماری تربیت کا پتا دیتا ہے اور یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جس کی تربیت اچھی ہوتی ہے لوگ اسے نسلی کہتے ہیں اور ہاندانی بولتے ہیں ذرا سوچیں کہ بات ایک چھوٹے سے لفظ ظرف سے شروع ہوتی ہے اور جاتی ہماری نسلوں تاکہ ہے ظرف ہے تو تین الفاظ پر مشتمل صرف ایک لفظ ہے لیکن صد افسوس کہ یہ اتنی لمبی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے ساٹھ ستر یا اسی سال کی ہم ان تین لفظوں تک کو اپنے اندر نہیں اتار پاتے انسان کے بچپن سے ہی اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی جاتی ہے کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے پائلٹ بننا ہے لیکن یہ بات میں نے بہت کم لوگوں کو سنتے دیکھا ہے کوئی اپنے بچے کو کہے کہ تم نے اچھا مسلمان بننا ہے تم نے ایک بات ظرف انسان بننا ہے اس بات کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ظرف کے تین لفظوں کو نہ تو ہم اپنے اندر اتار پاتے ہیں اور نہ خود ان کے اندر ڈال سکتے ہیں اپنی اس چند دن کی کھوکلی اور بے مقصد زندگی کو پانے کے لیے اسے سجانے کے لیے ہم اتنی دوڑے لگاتے ہیں اپنی ان تیز دوڑوں میں ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کسی کا ہم سے ٹکرا کے کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے یا کوئی ہمارے قدموں کے نیچے آ کے روندہ نہ جائے وہ سیانے کہتے ہیں کہ انسان زندگی میں جو چاہے بن جائے لیکن بے فیض انسان نہ بنے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جس انسان کے اندر فیض نہیں وہ بلکل کھوکلا ہے جس انسان سے دوسروں کو فیض ملتا ہے اسی کا نام باقی رہتا ہے اور لوگ اسی کو صرف یاد کرتے ہیں اچھا انسان ایک میٹھے پھل جیسا ہوتا ہے جس طرح میٹھے کے اوپر مکھیاں وغیرہ آنی شروع ہوتی ہیں اسی طرح جب انسان کا ہلاک اچھا ہوتا ہے اس کے ہلاک میں مٹھاس ہوتی ہے تو لوگ اس کے ارد گرد رہنا پسند کرتے ہیں اچھے انسان کی مثال تو گنے درخت سے بھی دی جاتی ہے کہ درخت جتنا زیادہ گنا ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ لوگ اس کی چھتر چھو میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس درخت سے دوسروں کو فیض نہ ملے اس کا سایہ ہتم ہو جائے جب وہ جل جائے تو اتنے بڑے درخت کو آگ جلا کے ایک مٹھی بر راکھ بنا دیتی ہے ایسی ہی مثال انسان کیا ہے کہ انسان جتنا زیادہ بڑا ہو جتنا زیادہ اس کے پاس منصب ہو دولت ہو دنیا کی اسائشیں ہوں اگر اس کے اندر فیض نہیں اور ظرف اسے چھو کر نہیں گزرا تو یقین ماننے کہ انسان کی عزت بھی اسی مٹھی بر راکھ کے برابر رہ جاتی ہے اس عارضی اور باگم باگ کی زندگی میں ہمیں ایک دفعہ ٹھہر کے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری مثال بھی اس گنے درخت جیسی ہونی چاہیے یا کہ مٹھی بر راکھ جیسی ہم انسانوں کی زندگی کو تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھیل اور تماشے سے مثال دی ہے کہ جیسے کوئی میلہ یا تماشا لگتا ہے وہ چند پلکہ ہوتا ہے تھوڑی دیر میں اس نے ہتم ہو جانا ہوتا ہے کسی کھیل اور تماشے کو دیکھنے میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ باقی پوری دنیا سے اس تائم پہ بلکل بے حبر اور لا پرواہ ہو جاتے ہیں اپنی اصلی زندگی میں بھی ہم ایسے ہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کھانا ہے سونا ہے کپڑے پہننے ہیں یہ ہاہش پوری کرنی ہے ہماری وہ ہاہش پوری نہیں ہوئی ہمارا یہ کام رہ گیا ہے کسی نے مجھے ایسے بولا تھا ابھی تو میں نے اس کا بدلہ لینا ہے اگر کسی نے ہمارے ساتھ سیدھے مو بات نہیں کی تو ساری زندگی ہم اسے اپنی دہلیز نہیں چڑھنے دیتے اور بس انہی دو چار باتوں کو پورا کرتے کراتے ہماری زندگی تمام ہو جاتی ہے یہ ایک بات بہت زیادہ برحق ہے وہ میرے ذاتی تجربے سے بھی گزر چکی ہے کہ جب دوسرے یہ کہہ کر آپ کو چھوڑ رہے ہوں کہ اب تم تنہا رہ جاؤ گے یا اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا ساتھ کون دیتا ہے تو میرے اللہ پاک کی قسم کہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا قرب آپ کو سونپ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے آپ کا شکر بڑھا رہا ہوتا ہے اور ہمیں ان نیمتوں سے نوازنا چاہتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا اس بات پہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو بھی مشکل آتی ہے اس کے ساتھ اس کا حل مجود ہوتا ہے بس ہمیں وہ حل خود سے ڈونڈنا ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مصروف کرنا ہوتا ہے بس یہی وہ وقت ہوتا ہے اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کا اللہ کے سامنے گیڑ گڑھانے کا اللہ کے سامنے اپنی آرزویں پیش کرنے کا اس کا شکر کرنے کا زندگی میں جب کبھی کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہی کافی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے بھی زیادہ لچار ہیں اور ہم سے بھی زیادہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں جب اس بات کی سمجھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سکون نصیب ہوتا ہے کہ مصیبت بھی مصیبت نہیں لگتی امید کرتی ہوں کہ میری بات تو نے آپ کو بور نہیں کیا ہوگا بولتے بولتے میں بولتی اس لئے چلی جاتی ہوں کہ میرے یہ چند الفاظ پتہ نہیں کس کی ذہنی تھیراپی کا ذریعہ بان جائیں ہمارے اردگرد میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں جو کافی نیگیٹیو ہوتی ہیں اور وہ ہماری ذہنی عذیت کو بڑھاتی ہیں پھر ایسے وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اس کی حمد و سنا کرنی چاہیے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک تو نے ہمیں جس جس منصب سے نوازہ ہے ہاں وہ بیٹی کا ہے بہو بیوی یا ماں کا ہے تو اے اللہ پاک ان تمام منصبوں پہ ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ پورا اترنے کی تفیق عطا فرما کہ اے اللہ پاک تو ہمیں ان فرائز کی پہچان دے دے جو ہماری ذمہ داری کے خاتے میں تو ڈال چکا ہے زندگی کے کسی بھی رشتے کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف اور صرف دینا ہے چاہے وہ پیار ہو عزت ہو احترام ہو کسی کی جانی یا مالی طریقے سے مدد کر سکتے ہوں بس کرتے رہنا ہے اور دیتے رہنا ہے اور جس انسان کی زندگی کا یہ شیوہ ہو جائے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس انسان کو اپنے لئے کچھ چاہنے کے لئے کبھی ہاتھ اللہ کے آگے نہیں اٹھانے پڑیں گے اللہ اس شخص کی نیٹو کو جان لے گا اس کے جذبات کو بامپ لے گا پھر انسان کو وہ بن مانگے وہ کچھ عطا کرے گا کہ انسان کے مو سے صرف اور صرف الحمدللہ نکلے گا یہ بات یقیناً آپ کے پڑھنے سننے سے گزری ہوگی کہ کچھ لوگوں کو کعبے جا کے بھی حدا نہیں ملتا اور کچھ گھر بیٹھے حدا کو پا لیتے ہیں یہ بات بہت زیادہ سچ ہے اور یقین مانے کہ جب اس بات پہ اپنے ایمان کو پکا کر لیں تو پھر اللہ پاک کی ذات کو آپ اپنے بہتی قریب محسوس کریں گے جب اللہ کسی کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو پھر وہ ہر لمحہ ہر پل اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرتا اگر کوئی تکلیف مشکل یا مسئیبت بن جائے تو اس میں سے بھی اسے مکھن کے بال کی طرح نکال لیتا ہے ضرورت ہمیں یہاں پہ اس بات کیا کہ ہمیں اپنی نیٹوں کو صاف رکھنا ہے دوسروں کے لیے صرف اور صرف آسانیاں بانٹنی ہے کسی کے لیے کوئی تکلیف کریئٹ نہیں کرنی اور جو لوگ آپ کو عذیت دیں یا آپ کو عذیت میں دیکھنا چاہیں تو ان سے بہت ہی اچھے طریقے سے دوری احتیار کر لینی چاہئے کبھی کبھی ہمارے ایمان کی کمزوری ہمیں اس احساس میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان سے ہم کبھی نہیں نکل سکتے کبھی چھٹکارہ نہیں پا سکتے اس ٹائم پہ ایک دفعہ اسمان کی طرف دیکھ کے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اے اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما تو پھر بہت ہی جلد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس سے ہماری تکلیفیں یا مشکلیں دور یا کم ہو جاتی ہیں اللہ پاک کے لیے کسی بھی نممکن چیز کو ممکن کرنا کوئی بڑی بات نہیں اس نے تو کون کہنا ہوتا ہے اور فائیہ کون ہو جاتا ہے بس وہ کبھی کبھار اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ ہم اسے پکاریں اپنی گزارشیں اس کی بارگاہ میں رکھیں اس سے کچھ التجائیں کریں تاکہ وہ ہمارے درجات کو بڑھائے دنیا کی نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے آہرت کے پوائنٹ بھی جمع کرتا جاتا ہے بس اللہ کی ذات تو بے حد رحمان اور رحیم ہے وہ ہمیں بن مانگے اتنا زیادہ کچھ عطا کرتا ہے تو مانگنے پر وہ کس طرح بلا ہمیں حالی ہاتھ چھوڑ سکتا ہے اچھا جی تو آج کے لیے مجھے جتنی اللہ پاک سے تفیق ملی جتنا میری زبان نے ساتھ دیا میں جو کچھ بول سکتی تھی میں نے بول دیا یہاں پہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میری کسی بھی بات کا مقصد کسی کی ذات پہ اٹیک کرنا یا کسی کو عذیت پنچانا نہیں تھا اگر مجھ سے بول چوک میں کسی کی دل ازاری ہو گئی ہو تو اس کے لیے مجھے معاف کریں اور کومنٹ کر کے بتا بھی دیجئے گا کہ یہاں پہ میں نے یہ غلطی کی ہے کسی کی اصلاح کے لیے بھی اتنا شیری لہجہ اپنانا چاہئے کہ بندہ بات کرنے کے انداز سے پہچان لے کہ یہاں پہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے جی تو یہی تک تھا میرا بلوگ میری روٹین آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ مکعی میں جو لے کے آئی تھی اسے چھلیاں بولتے ہیں تو وہ آج کل یہاں پہ دودیا سے آئی ہوئی ہیں چولے کے اوپر بہت تھوڑا سا بوننے تو کافی اچھی طرح سے بون جاتی ہیں اور بعد میں اس کے اوپر ہم بٹر وغیرہ اور تھوڑا سا ساٹھ لگا کے کھاتے ہیں کھانا اپنا میں لے کے آگئی تھی باہر یہاں پہ گرمیوں کی آہری آہری دوپ ہے اس کے بعد کافی زیادہ تھنڈ شروع ہو جانی ہے ابھی بھی تھوڑی سی تھنڈ تھی سورج ڈائریکٹ آ رہا تھا تو اس وجہ سے میں باہر تھوڑا سا بیٹھ گئی یہ ہیں راجمہ ہماری فیملی میں سبھی کے یہ فیورٹ ہیں یہ شادیوں تک پہ کافی پکتے ہیں کچھ لوگ تو انہیں شوک سے کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کی ایجاد کرتا رہتے ہیں